اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے خصوص ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں محمد وسیم آج کی ایک بڑی دھما کا خیر خبر ایک بلقات ہوئی ہے کسی کی کسی سے کس سے ہوئی ہے اس کی خبر اب آندہ چند روز میں یا ایک دو دن میں آپ کے پرس میڈیا چینلز پر آنا شروع ہو جائے گی دوسری ایک خبر یہ ہے کہ پندرہ جنویر تک ملک میں ایسا کیا ہونے والا ہے جس کی تیاری ہے آئیے ہم اپنی کچھ خبروں کی طرف واپس چلتے ہیں ایمکیو ایم اور مینگل گروپ کسی بھی وقت پی ٹی ایم کا ساتھ چھولنے کے لیے تیار ہے ان کی موف پر مکمل نظر رکھی جائے ایمکیو ایم کی لیڈرشپ پر ان کے کارکران نے واضح کر دیا ہے کہ ہم نے جب عمران خان حکومت چھوڑی تھی اور شہباز حکومت آئے تھے تو یہ ہمارا غلط فیصلہ تھا اور تاریخ کی اس صفقت بدترین مہنگائی ہے اور ہم اس مہنگائی کی وجہ سے عوام میں جانے سے قاسر ہیں اور دوسری بات یہ کہ پی پی کے ساتھ جو پاکستان پی پرس پارلٹک کے حوالے سے جو ہمارے معاہد کراچی میں اور سندھ کے لیے وہ کسی بھی طرح کارکر ثابت نہیں ہو رہے ہیں اور اگر زمنی انتخابات کی طرف دیکھا جائے تو ہم پلی طرح شکست کھا چکے ہیں اگر مزید اہم اس حکومت کا ساتھ میں رہے اور اس حکومت کا ساتھ دیتے رہے تو پھر ہماری سیاست کا خود ہی ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم کہاں جائیں گے اب ایمکی ایم کے کارکران نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمیں حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایمکی ایم اس بات میں اب تیاری کر رہی ہے کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر حکومت چھوڑنے کی طرف چلے جائے کیا اس سے ایمکی ایم کو کوئی فائدہ ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا دوسری بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ اختر بینگل صاحب نے جو مطالبات جب اس حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے کچھ رکھے تھے لیکن اب تک ان کے مطالبات منظور نہیں کیے گئے ہیں اور کچھ ایک پسے پڑھتا کچھ معاملات اختر بینگل صاحب سے چل رہے ہیں لیکن وہ بیرل ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئے اور آپ نے ان کی موف پہ اگر آپ نظر رکھیں تو اختر بینگل صاحب بھی کسی بھی وقت پلٹی مار سکتے ہیں اس طرح پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتیں کسی بھی وقت حکومت کو چھوڑ سکتی ہیں اور تیسری جو ہماری بڑی اہم خبر ہے وہ تحریک انصاف نے جو عمران خان صاحب نے کل معیشت پر وائٹ پیپر جاری کیا ہے وہ اس حکومت کی ناقش معاشی پالیسی کا مو بولتا ثبوت ہے اور انہیں کمپیریزن پیش کیا ہے اپنی حکومت اور اس کی نوز مہینے کی جو امپورٹڈ حکومت شہباز شریف کی اس کا موازنہ کر کے انہوں نے پیش کیا ہے جو معاشی مہینے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا زبردست وائٹ پیپر جاری ہوا ہے کہ اس سے پہلے آج تک کبھی کسی نے معیشت پر اس حوالے سے اس کا کمپیریزن پیش نہیں کیا اپنی پچھلی اور آنے والی حکومت کے حوالے سے تو یہ ہے اب پی ٹی آئی کی کارکردگی کو انہوں نے داد دی ہے کہ واقعی بڑا زبردست انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بہت زیادہ مینج کر کے یہ معاشی پالیسی انہوں نے اپنی اور حکومت کی کمپیریزن جو پیش کیا ہے زبردست تھے اب عمران خان مہنگائی کے خلاف بڑا زبردست سرپرائز دینے جا رہے ہیں تو عوامی مارچ کریں گے اور شہر شہر ریلیا ہوں گی اور اس کے علاوہ وہ کچھ سرپرائز دیں گے وہ ایسے سرپرائز ہوں گے جو حکومت کے لیے شہر سمالنا مشکل ہو جائے اور اطلاع تو یہ ہے بہرحال یہ مسدقہ ذرائض بات کی تصدیق کر رہے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کہیں برف پگلی ہے اور کہیں معاملات اب تیہ ہو رہے ہیں کہ الیکشن ہی ملک کے مشاماشی مسائل کا حل ہے ہمارے جو دوست و مالک ہیں جس میں مختلف ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں ہمارے برادر ملک سے ہیں وہ اس بات پر بزد ہیں کہ آپ اگر اپنی مولشی پالیسیوں کو اور ملک کی معیشت کو اور پاکستان کی سلامتی کو بچانا ہے جو دہشت گردی ملک میں آپ کے کھڑی ہو گئی ہے تو آپ نے فوری طور پر منصف خانہ اور شفاق انتخابات کی طرف جانا چاہیے آپ کو اور فوری طور پر جائیں ورنہ اس ملک کی جو معاشی صورتحال ہوگی اور ملک کے جو معاملات خراب ہوں گ معیشت کے اور عوامی مسائل کے وہ آپ سمال نہیں پائیں گے تو بہرحال اب کچھ فیصلہ ہونے والا ہے پندرہ جنوری تک آپ یہ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے کلر ہو جائیں گی ہوتی ہے نہیں یہ وقت بتائے گا لیکن اور دوسری بات پی ڈی ایم کی جو ہماری چوتھی خبر ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے خود حکومت کو کہا ہے شباز شریفوں کا حکومت چھوڑ دیں ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں سمال پارے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپن پارے لیے مشکل ہے لیکن کچھ دو جماعتیں پی ڈی ایم کی ایسی ہیں جو بزد ہیں جن کی انا کی وجہ سے اس پورا پاکستان سروائف کر رہا ہے معاشی طور پر بے رزگاری ٹیکسٹ آئیمیلز کا بند ہو جانا اور بہت زیادہ معاشی سلطیال کا سامنا ہے وہ دو جماعتیں حکومت چھوڑنا نہیں چاہتی وہ شاید ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے نقصانیں لیکن اگر انہیں اپنے آپ کا اپنا فیصلہ نہیں کیا تو وہ اپنی سیاسی خودکشی خود کریں گے اور اپ اپنے پاؤں پر خود ہی کلھاری مار لیں گے اگر حکومت سے انہوں نے علیتگی کا اعلان نہیں کیا آج کی خصوصی رپورٹ کے ساتھ میرے اجازت دیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ نکلے